بسم اللہ الرحمن الرحیم الوجہ السالس ان تکون زائدتا یہ درس ہے نا علی زائدہ کی بات شروع ہونے والی ہے وَهِيَ نُوْعَانِ لَعْزِمَةٌ وَغَيْرُ لَعْزِمَةٍ عل کے تین اقسام تھے موٹے تین اقسام ان میں سے علی موصولہ پڑھ لیا اس کے بعد علی معارفہ بھی پڑھ لیا پھر اس کے اندر کی صورتیں تمام ہو گئی ہے تیسری صورت آل زائدہ ہے آل زائدہ خود دو اقسام ہے آل زائدہ اللازمہ اور غیر اللازمہ زائدہ اللازمہ یعنی زائد تو ہے اما ہونا چاہیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں آل کو ہٹا نہیں سکتے ہیں اور غیر اللازمہ سے مراد یعنی زائدہ ہے اور ضروری بھی نہیں ہے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں پھر آل زائدہ غیر اللازمہ کے بھی دو اقسام ہیں زیادہ استعمال ہونے والے ہیں کلام فسی میں اور غیر یعنی زیادہ ہے یعنی غیر کسرت ہے زیادہ استعمال ہیGS ہوتے ہیں کبھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں پھر جو کبھی کبھار استعمال ہونے والے ہیں پھر اس کے دو اقسام ہوں گے جو شیر میں آنے والے ہیں اور دوسرا جو ہے نصر میں کم استعمال ہوتے ہیں تو یہ سارے علی زائدہ کے اقسام ہیں پھر سب سے پہلے علی زائدہ کا لازمہ کے موارد علی زائدہ لازمہ کے چار پانچ موارد ہے اس کے استعمال ہونے کی جگہ نمبر ایک وہ علی زائدہ لازمہ ہے جو موصولات میں استعمال کرتے ہیں موصولات میں جیسے کہ اللذی ہے اللتی ہے اللذانی تو موصول میں الزائدہ ہے اما لازمہ ہے اس کے ساتھ ہونا چاہے اما موصول میں الزائدہ کہنا اس قول کی مطابق ہے جہاں پہ موصول کا معرفہ ہونا سلے کی وجہ سے ہو تو الزائدہ شمر ہوگا لیکن موصول کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ موصول معرفہ ہونا خود الزائدہ کی وجہ سے ہے اگر اس قول کو مان لے تو الزائدہ نہیں ہے وہ تو الزائدہ معرفہ ہو جائے گا پس موصول کے معرفہ ہونے کے بارے میں دو نظریات ہیں ان میں سے ایک نظریہ کے مطابق الزائدہ شمر ہوگا مثال اللذی میں الزائفلام علک ہے اور زی علک ہے یہ موصول ہے نا تو ایک الز شروع میں ہے اس کو زی کے ساتھ ملاتے ہیں یہ الز کیا ہے الزائدہ ہے الزائدہ ہے اس قول کی بنا پر کہ یہ زی کا معرفہ ہونا اس کے سلے کی وجہ سے ہے کیونکہ موصول کے پیچھے ہمیشہ سلہ ہونا چاہے تو سلے کی وجہ سے اگر زی معرفہ ہے تو الز اضافی شمر ہوگا اما اس الز کو ہٹانا جائز نہیں ہے لازمہ ہے ہونا چاہیے اما موصول کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ موصول کا معرفہ ہونا خود الز کی وجہ سے ہے اگر یہ مان لے تو پھر الزائدہ شمر نہیں ہوگا الزائدہ شمر ہوگا یہ پہلا مورد ہو گیا پس الزائدہ لازمہ کا پہلا مورد موصول میں استعمال ہونے والا الز ہے جو زائد بھی ہے اور لازم بھی ہے دوسرا الزائدہ لازمہ آئے گا علم منقول میں علم منقول یعنی وہ علم جو پہلے کسی معنی کے لئے استعمال کرتے تھے بعد میں کسی کا نام بنایا ہے اور مناسبت کی وجہ سے اس کو علم منقول کرتے ہیں تو اس کے اوپر علم پہلے سے لگا ہو تو منقول ہونے کے بات وہ عل ہونا چاہے عل زائدہ ہے اما لازمہ شمر ہوگا جسے کہ اللہ تو علو عزا تو اللہ تو عزا بطن کا نام بنائے ہے مکہ والوں کے بڑے بطن کا نام اللہ تو عزا ہے اور یہ اللہ تو اور العزا ہے یہ پہلے سے نام بنانے سے پہلے علم پہلے کے ساتھ تھا نام بنانے کے بعد بھی اسلام کو رکھنا پڑے گا علم پہلے باقی ہے اور یہ علزائدہ لازمہ ہے یہ دو مورد ہو گیا تیسرا مورد علم مرتجل میں علم مرتجل میں علم جو آئے گا وہ بھی علزائدہ لازمہ ہے علم مرتجل وہ علم ہے جو پہلے کسی معنی کے لئے استعمال ہوا بعد میں بغیر مناسبت کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کرے یا اصلاً شروع سے ہی نیا نام بنائے اس کو مرتجل کہتے ہیں علم مرتجل اور منقول میں فرق یہ ہے کہ منقول میں پہلا معنی دوسرے معنی کے آپس سے مناسبت ہے اما مرتجل میں کوئی مناسبت کو رہایت نہیں کرتے ہیں دوسرا مرتجل کا معنی کیا تھا مرتجل وہ نام ہے جو نیا وضع ہوتا ہے پہلے کسی معنی کے لئے وضع نہیں ہوا تھا بس ایک نیا ایجاد شدہ نام ہے اس کو مرتجل کہتے ہیں تو علم مرتجل میں علم آئے گا وہ علزائدہ لازمہ ہے جو سے کہ سموال سموال ایک شاعر کا نام بنایا ہے اور یہ کتنا مورد ہو گیا تین مورد ہو گیا علزائدہ لازمہ نے کے موارد گن رہا ایک علم محصول دوسرا علم منقل تیسرا علم مرتجل جو تھا علم بالغلبہ علم بالغلبہ پر علی فلام آئے گا وہ علزائدہ لازمہ ہے علم بالغلبہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ پہلے معنی عام کے لئے وضع ہوتے ہے بعد میں اس کو کسرت استعمال کی وجہ سے ایک خاص معنی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر علف لام ہو تو علزائدہ لازمہ شمر ہوگا جسا کہ البیت خانہ کعبہ کے لئے استعمال ہو گیا بیت کا معنی عام ہے بیت گر کوئی بھی گر ہو یہاں یعنی کسرت استعمال کی وجہ سے ایک فرد کے لئے نام بن گیا المدینہ تو مدینہ عربی میں کیسے کہتے ہیں مدینہ شہر کوئی کہتا ہے نا مطلق ہے شہر ہو کوئی بھی شہر ہو بعد میں المدینہ مدینہ طیبہ کے لئے نام بن گیا ہے علیہ علام کے ساتھ پیغمبر اکرام کے شہر کے لئے پس علیہ زائدہ لازمہ کے چار موارد ہو گئے ہیں اس کے بعد علیہ زائدہ غیر لازمہ کے دو اقسام ہے فحسی میں آنے والا کسرت استعمال والا ہے اور غیر کسرت والا اب ان میں سے ہر ایک کی مثال دیتے ہیں آپ کو کسرت استعمال والے اس کی بھی دو تین موارد ہے اب وہ عبارت میں آجائے گی بس خلاصہ اس زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہے کیونکہ دیم ہمارے پاس کم ہے اس لئے ہم عبارت شروع کرتے ہیں جہاں تک پڑھ سکے پڑھیں گے الوجہ السالس عل کے اقسام میں سے تیسری وجہ انتکون زائدہ تن الزائدہ ہونا ہے فالاولا ان میں سے پہلا والا علی زائدہ اللازمہ کا مورد پہلا مورد کلتی فی الاسماء الموصولتی علی زائدہ اللازمہ کا پہلا مورد اس عل کی طرح ہے جو اسماء موصول میں استعمال کرتے ہیں اسماء موصول میں آنے والا علی زائدہ اللازمہ ہے علی قول بی ان تعریف ها بس سلتی تب لازمہ ہوگا زائدہ شمر ہوگا موصول کا معرفہ ہونا سلے کی وجہ سے ہے علی قول یعنی اس قول کے مطابق ہے بی ان تعریف بس سلہ اسماء موصول کا معرفہ ہونا سلے کی وجہ سے ہے اس قول کے مطابق علی زائدہ شمر کیا جائے گا اب دوسرا قول یہاں خود سمجھیں گے دوسرا قول کیا ہے موصول کا معرفہ ہونا خود علی افلام کی وجہ سے ہے اگر اس قول کو مان لے تو علی کیا ہوگا زائدہ ہوگا کیا زائدہ نہیں ہے معرفہ ہے علی معرفہ شمر ہوگا پس صاحبی کتاب نے واضح طور پر بتایا علی القول بی ان تعریف محاب سلتی موصول میں آنے وال عل تب زائدہ شمر ہوگا کہ موصول کا معرفہ ہونا سلے کی وجہ سے ہو یہ ایک مورد ہوگیا موصول میں آنے وال عل زائدہ لازمہ ہے دوسرا وقل واقعت فی العلام اس عل کی طرح ہے جو علام میں واقع ہوتا ہے نام میں علام جب علام علام میں آتا ہے بشرت مقارن تحال نقل ہا اس شرط کے ساتھ کی وہ علام اس کے نقل کے ساتھ نزدیک ہو مطلب علام منقل ہوتے ہوئے علام کے ساتھ نقل ہو گیا پہلے سے علام لگا ہوا ہے اس علام کے ساتھ کسی کے لئے نام بنائے ہے جیسے اللات والعز اللات اور العز علی فلام کے ساتھ بطن کا نام بنا دیا ہے تو یہ الزائدہ بھی ہے اور لازم بھی ہے ہونا چاہیے ہٹا نہیں سکتے ہیں یعنی یہ پہلے عبارت پر عطب کرو بشرت مقارن تحال لی ارتج لہا علم مرتجل کے ساتھ نزدیک ہو وہ علم مرتجل ہے اور عل اس کے نزدیک ہے وہ بھی عل زائدہ ہے اور لازمہ ہے جیسے کہ سمو عل شاعر کا نام بنایا ہے اور عل اللہ کے ساتھ آیا ہے اور عل زائدہ بھی لازمہ ہے اور عل زائدہ لازمہ کا چوتھا تیسرا مورد ہے تیسرا یا چوتھا ہے چوتھا مورد یہ ہے لغلبت یعنی یہ عل نزدیک ہے اس علم کے غلبے کے ساتھ علا بعض من بعض ان افراد پر غلبہ حاصل کیا ہے کہ وہ اعلام اس چیز کے لئے اصل میں ہے یعنی اصل میں اسی معنی کے لئے وضع ہوا ہے لیکن معنی عام کے اس کو علم بالغلبہ کہتے ہیں جسے کہ البیت لل قابا جسے کہ البیت خان قابا کے لئے نام بنا دیا ہے غلبے کی وجہ سے تو خان قابا بھی گر ہے نا بیت کا اسلی معنی گر ہے تو کوئی بھی گر ہو تو گر کہتے بیت کہتے عربی میں لیکن بعد میں علم اللہ کے ساتھ صرف خان قابا کے لئے خاص اس گر کے لئے نام بنا دیا وَالْمَدِينَة لِطَيِّبَة وَالْمَدِينَة مَدِينَة اب کتاب فرماتے ہے یہ جو علم بِالْغَلِبَة کے ساتھ آیا ہے اس کو ہم علی احدی کہہ سکتے ہیں علی الزائدہ نہیں ہے وَحَذِهِ فِي الْأَصْلِ لِطَعْرِفِ الْأَحْدِي اور یہ والا ال اصل میں معرفہ احدی ہے یعنی جو احد حضوری کہہ سکتے یا احد ذکری کہہ سکتے ہیں پہلے ہم نے علی احدی کے تین اقسام بتایا تھا نا ان میں سے کوئی ہو جائے گا پس اس کو علی زائدہ کہنا مناسب نہیں ہے علی احدی کہنا چاہیے پس علی زائدہ لازمہ کہ یہ چار موارد ہو گئے ہے اس کے بعد وَسْثَانِيَةُ نُوْعَانِ ثانِيَة سے مراد غیر لازمہ زائدہ ہے اما لازم نہیں ہے لازم نہیں ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کا دل نہ چاہے تو عل کو ہٹاؤ بس اور اس کی بھی دو قسم ہے ایک وہ علی زائدہ غیر لازمہ ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے کثیر ہے اور کلام فسی میں واقع ہونے والا ہے کلام فسی کون سے کلام ہے قرآن کے آیات اور احادیث ہاں ان کو فسی کہتے ہیں فسی جو سترہ زبان جس میں کوئی پیچی دیگی نہ ہو فساحت و بلاغت والے زبان میں استعمال ہونے دوسرا کیا ہے غیر یعنی غیر کسرت والا ہے فالاولا الداخلت على عالم منقول من مجرد صالح لها ملموح اصل اچھا عالم زائدہ غیر لازمہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ عالم منقول پر ہے عالم منقول پر پہلے تو عالم زائدہ لازمہ میں بھی کہا تھا عالم منقول اب یہاں بھی آیا تو فرق کیا ہے عالم زائدہ لازمہ عالم منقول پر کب آئے گا جب عالم کے ساتھ نقل ہوا ہو ہاں اوپر بتایا ہے و عالم منقول بی شرط مقارنت ہا لنقل ہا اس عالم کے نقل ہوتے ہوئے الف لام نزدیک ہو تو عالم زائدہ لازمہ ہوگا اما اگر عالم سے خالی نقل ہوا ہے بعد میں معنی کی طرف نظر کیا جائے اس کو علی اللمحیہ بھی کہتے ہیں لمح کمانے اصلی نظر کرنا دیکھنا کلمح البسر اوہو اقرب دعا فرج میں ہے کلمح البسر آنکھوں کا ایک دفعہ دیکھنا لمح بسر کمانے یہ ہے لمح کمانے اصلی دیکھنا تو اس عالم کا نام علی اللمحیہ ہے اور عالم نقل ہوتے ہوئے عل کے بغیر نقل ہو گیا ہے بعد میں اس عالم منقول پر علی لام لگاتے ہے تاکہ پہلے معنی کی طرف نظر کرے اس کو کہتا ہے علی زائدہ غیر لازمہ جیسے کہ مثال دیا دو مثال دیا حارس و عباس حارس اصلی معنی ہے کھیتی باری کرنے والا عباس کا اصلی معنی ہے غصہ والا عباس عباس عبوس عربی میں زیادہ تور شروع کہتے ہیں تور شروع جس کا غصہ کی شکل ہوتے ہیں ہمیشہ یا وہی شجاعت کا معنی بھی ہے غصہ والا پہلے یہ معنی تھا بعد میں افراد کے لئے نام بنائے اب تو نام بناتے ہوئے علی فلام کے بغیر آیا ہے اما بعد میں آپ الحارس اور العباس علی فلام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی اصلی معنی کی طرف اشارہ ہو تو آپ نے اپنے بیٹے کے نام الحارس رکھا اور اس سے آپ نے دل میں یہ سوچا میرا یہ بیٹا بھی ہوگا معنی اصلی کی طرف نظر کرنے کے لئے استعمال کیا ہے اس طرح العباس میں استعمال کیا کیوں استعمال کیا تاکہ معنی اصلی کی طرف نظر کرے آپ اپنے بیٹے کے نام عباس العباس استعمال کیا تاکہ آپ کے دل میں یہ تمنہ ہے کہ بیٹا بھی بڑا غصے والا بڑا شجاہ ہو جائے تو اس قسم کے علم میں علف لام آنا سما پر موقوب ہے یعنی کلام عرب میں جو سنا ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی عالم منقول ہے اس پر علف لانا صحیح نہیں ہے جیسے آپ محمد پر علف لام نہیں لگا سکتے المحمد اسی طرح احمد بھی کیونکہ عرب والوں نے استعمال نہیں کیا ہے اس لئے ہم بھی استعمال نہیں کریں گے اما الحارس اور العباس میں علف لام لگاتے ہے کیونکہ عرب والوں نے استعمال کیا ہے اور اس عل کا فائدہ ہے وہ یہ کہ معنی اصلی کی طرف نظر کرنا مقصد ہے الداخلت علی زائدہ غیر لازم کا پہلا مورد جو داخل ہونے والا ہے اس علم پر جو نقل ہوا ہے جو خالی ہو کا نقل ہوا ہے یہ من مجرد کیوں کہا کیونکہ علم من قول تو اوپر عل زائدہ لازم میں بھی آیا تھا نا اور اس میں فرق بتا چل گیا علم زائدہ لازم تب ہوگا اگر عل و علم من قول ہوا ہے من مجرد عل سے خالی ہو کر نقل ہوا ہے صالح لہا اما اس عل کی صلاحیت رکھتا ہے عل آسکتا ہے ملموح اصل ہو اور اس علم کا معنی اصلی کی طرف نظر کیا جاتا ہے الہلام لگانے کا مقصد کیا ہے معنی اصلی کو دیکھنا ہے جیسا کہ حارس وعباس حارس وعباس میں اللگاتے ہیں فتقول بھی ہما آپ ان دونوں میں یوں کہتے ہو الحارس وعباس ویتوقف وحاذ النوع السماء کہتے یہ والقسم سماء پر موقوب ہے عرب سے سننا چاہے عرب والوں نے استعمال کیا ہو تو آپ کر سکتے ہے ورنہ نہیں کر سکتے محمد اور احمد جیسو میں اسے نہیں کر سکتے ہیں المحمد اور احمد کہنا درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کیونکہ عرب والوں نے استعمال نہیں کیا ہے ایک مغرد ہو گیا عالم من قول میں آیا دوسرا دو قسم ہے دوسرے سے مراد غیر لازم غیر کسرت والا والثانی اوپر جو کسیرت واقعت فی الفسی وغیر وغیر والی صورت ہے یعنی جو زیادہ استعمال نہیں ہونے والا ہے اس کی بھی دو اقسام ہے واقعت فی شہری ایک قسم یہ ہے جو اشعار میں آنے والا ہے نصر میں استعمال ہوتے ہیں نصر اور شیر کا فرق بتا ہے نا شیر نظم کو کہتے ہیں اشعار جو منظم ہوتے ہیں اور نصر عام عبارت کو عام عبارت کو نصر کہتے ہیں تو جو زائدہ غیر لازم کم استعمال ہونے والے کبھی شیر میں آئے گا کبھی نصر میں آئے گا دونوں کے مثال دے کر آج کی گفتگو یہاں پر ختم ہو جائے گی فال اولا پہلے کی مثال اولا یعنی واقعات انفی شیر کی مثال قد داخلت علی القول الرشید ابن شہاب الیشکری یہ صحیح کہ وہ عل ہے جو شائر رشید ابن شہاب یشکری کی شیر میں داخل ہوا ہے اور یہ عل زائدہ غیر لازمہ ہے اور کم استعمال ہونے والا ہے شائر فرمارا رائیتو کل مہ انعرفت وجوہ نا رائیتو کل میں نے آپ کو دیکھا لما انعرفت وجوہ نا جب آپ نے ہمارے چہروں کو پہچان لیا سددتا وطبتا نفس یا قیس ان عمر سددتا یا رک گئے وطبتا نفس اور تمہارا نفس پاک ہو گیا یا قیس اے قیس یہ قیس کو مخاطب کر کے گرے اے قیس تمہارا نفس پاک ہو گیا ان عمرین یہ متعلق سددتا ہے سددتا ان عمرین عمر کے قتل سے تم نے روگردانی کیا کیونکہ عمر کسی کے قاتل تھا تو اس قاتل سے قصاص لینے سے اس نے روگردانی کی یہ قصاص لینے چھوڑ دیا ہے اس لئے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تم اچھا بندہ ہو اے قیس کیونکہ تم نے عمر سے قصاص لینے سے روگردانی کی شیر کا معنی یہ ہے اب شاید مثال وطبتا نفس میں ان نفس میں جو علیہ ولام ہے وہ الزائدہ ہے غیر لازمہ ہے اور کم استعمال ہونے والا ہے اور یہ زائدہ کیوں ہے کیونکہ نفس تمیز ہے وطبتا نفس ہے اور تمیز تو نکرہ ہوتے ہمیشہ علیہ ولام نہیں آنا چاہے قانون کے مطابق تمیز پر علیہ ولام نہیں آنا ہے یہاں پہ شاعر نے علیہ ولام لگا دیا اور اس آل کو کیا کہیں گے زائدہ کہیں گے غیر لازمہ بھی کہیں گے ہٹا بھی سکتے ہیں والثانیہ اسی طرح دوسری مثال یعنی جو نصر میں آنے والے کی مثال یہ تو شیر والے مثال تھی نصر میں غیر لازمہ آنے کی مثال جیسے کہ عرب والے کہتے ہیں اگر کہیں پہ زیادہ رش ہو تو کہتے ہے ایک ایک کر کے داخل ہو جاؤ باری لگاؤ یا لین لگاؤ تم لوگ داخل ہو جاؤ انٹر ہو جاؤ ایک ایک کر کے پہلا دوسرا الاول یعنی سب سے پہلے والا آجاؤ اس کے بعد اس کے پیچھے والا پھر اس کے پیچھے والا یعنی باری باری پر ترطیب کے ساتھ لین لگا کے باری باری پر داخل ہو جاؤ کیونکہ اگر زیادہ رش ہو پہ الاول فل اول الف لام کے ساتھ پڑھتے یہ غیر لازمہ ہے بس ال کے تمام اقصام یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد تنبیہ میں ایک شیر کے بارے میں تفصیلات ہے وہ کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اپنے ٹیم پر تشریف لائے تو زیادہ پڑھ سلیہ علیہ